شولنی ماتا میلا جیسے جیسے سمی پاتا جا رہا ہے ویسے ویسے یہاں پرواسیوں کی سنکھیا بھی بڑھتی جا رہی ہے اور دیکھا گیا ہے کہ یہ پرواسی موقع پا کر چوری اور جیب کتری کو انجام دیتے ہیں ایسی ہی گھٹنا سولن کے چمبہ گھاٹ میں دیکھنے کو ملی جہاں چھے پرواسی مہلائیں صبح صبح آئیں اور چمبہ گھاٹ میں سلیت آٹا انڈسٹری کے باہر بڑے راشن سے لدیڑ ٹرک سے بڑے ہی صفائی کے ساتھ راشن اڑا لے گئی اس بات کا کھلا ستب ہوا جب یہ کنڈا گھاٹ میں ٹرک سے مال اتراتے سمیں مال کم پایا گیا شکیہ دار پر سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھے گئے تو ٹرک سے چھے مہلائیں ایک سمان پر ہاتھ فیرتی دکھائی دی اس گھٹنا کی شکایت پولیس میں درج کروا دی گئی ہے اور ماملے کی چھانبین کی جا رہی ہے آترکت پولیس آدکشت ڈاکٹر شیو کمار شرما نے چوری کی گھٹنا کی پشتی کرتے ہو بتایا کہ چھے مہلائوں نے اس چوری کی گھٹنا کو انجام دیا ہے اور ان مہلائوں کی تلاش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ میلے کے دوران بھاری ماترہ میں پرواسی سولن کا رکھ کرتے ہیں جن کے اوپر پولیس کرمیوں کو وشیش نجر رکھنے کے آدیش دیے گئے ہیں اور ان کی پہچان پتر کی بھی جانچ کی جا رہی ہے چمبہ گھاٹ میں دیپک انڈسٹری ہے اس کے مینیجر مسٹر اجیر نے کمپلین کی تھی کہ ان کا آٹے کا ٹرک جو کہیں ڈیلیوری کے لیے جا رہا تھا اور ڈرائیور نے اس کو ان کی انڈسٹری کے باہر پارک کیا ہوا تھا اس میں سے کچھ مہلاؤں نے جو ہے وہ لگوگ دس بیگ آٹے کے چورا لیے ہیں اس پہ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور آگے اس میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے میری لوگوں سے بھی ایک اپیل ہے کہ جو بھی آپ کے پاس کوئی اس طرح کا بیقتی ٹھہرنے کے لیے کمرہ مانگنے کے لیے آتا ہے یا آپ کی سرونڈنگ میں آپ کو کوئی سندگت بیقتی دیکھتا ہے تو اس کی انفارم جو ہے انفارمیشن لوکل پولیس تھانے میں جرور دیں اور اس کے انصار جو ہے کانون کے انصار ان کے اگینسٹ جو ہے کاروائی کی جائے گی